نمشہر آپ کے ساتھ میں ہوں کاویل آٹیال اور سب سے پہلے بات کریں گے شراب نمار ڈالا یوپی میں ایک بار پھر سے زہریلی شراب نے اپنا کہہر ورپا دیا ہے بارہ بنکی میں رام نگر کے رانے گنج میں زہریلی شراب پینے سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے مرنے والے ایک ہی دلیت پریوار کے ہیں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ سب ہی پورش ہیں پولیس کے مطابق پریوار کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سب ہی نے شراب پی تھی حالانکہ کھانے میں زہر ہونے کے شک کے بندے نظر ہی پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن موت انہی لوگوں کی ہوئی ہے جنہوں نے شراب پی ہے مرتکوں میں سے ایک کی باڈی پوسمارٹم کے لیے لائی گئی ہے موت کی وجہ پوسمارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی سامنے آ جائے گی اور معاملہ زہریلی شراب کا ہے یا کھانے میں زہر ہونے کا اس کے بعد پتا چل جائے گا نیتین گمار باراب انگی سے مار سکتا چکے ہیں ویپین جی ایک بار پھر سے زہریلی شراب کا معاملہ نکڑ کر سامنے آیا ہے آپ کاروی بھاگ کب تک سوتا رہے گا اور اس میں بتا دے آپ کو یہاں کے جو موت کی ہے ماملہ اس پی ہیں انہوں نے ایسو جو ہے ایسو رامنگر کو سیو کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے جو آپ کاری بھا ہے ادھکاری ہیں ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے مگر یہ سسپنٹ سے اور ہاراپورٹی سے شاید کچھ آگے ہونے والا نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا ماملہ اس میں بھی کئی لوگ سسپنٹ کیے گئے تھے مگر پھر وہی گھٹنا دوبارہ بیپین جنر بات کری جائے تو اترپدیش کی کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے سہارانپور میں بھی ایسی گھٹنا ہو چکی کانپور میں بھی ایسی گھٹنا ہو چکی کانپور دیہات میں بھی ایسی گھٹنا ہو چکی ہے کئی جانے زہریلی شراب سے جا چکی ہے آپ کاری بھاگ کو لگاتا ہے سترک رہنے کو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پرکار کا ماملہ کر سامنے آتا ہے تو بڑا سوال اٹھتا ہے پرشاشن پر آخر کار پرشاشن سو کیوں رہا تھا اور یہ موتیں کیوں ہو گئیں بڑا دیں یہ پورا کھیل آپ کاری بھاگ اور جو ستھانی پولیس ہوتی ہے وہ دونوں لوگ میل کے کھیلتے ہیں اور اس میں جو مافیا ہوتے ہیں جو اس طرح کا ذلت کام کرتے ہیں زہریلی شراب بناتے ہیں وہ ان کو اس کے لیے موٹی رقم دیتے ہیں ستھانے پر دی جاتی ہے آپ کاری بھاگ کے ادھکاریوں کو پہنچتے ہیں اس لیے سارا کھیل پھلتا پھولتا ہے اگر اسے سخت روک اپنایا جائے ایکشن لیا جائے لوگ کو جب کام نہ کرنے دیا جائے تو اتنی بڑی گھرنا نہیں ہو سکتی ہے دہنواد ویپن ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو بڑی خبرات کو بتا رہے ہیں بارہ بنگی میں بھی زہریلی شراب سے دس لوگوں کی موت سواملہ سامنے نکل کر آیا ہے سوال رہی اٹھتا ہے جب لگاتار اس پرکار کی گھٹنائیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں تو آپ کاری بھاگ کیوں کھومکرنڈ کی نینس ہوتا ہے اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہیں نہ کہیں جس پرکار سے لگاتار کہا جاتا ہے کہ پولیس بھاگ اور آتکاری بھاگ کی چلتے ہیں یہ میلی بھگت سے کیا جاتا ہے اور گھر میں یہ گیر گئے کہنے لگے بیٹ میں درد ہو رہی ہے گھر کے لوگ سبھی لوگ نے پوچھا کہ ملک کیسے درد ہوئے کیوں ہوئے رہی ہے کوئی تکلیف تو بتائے کہ سیوم کے یہاں سے دارو لے کے آئے پہلے ہم پیئے ہیں پھر جو راہل جیسوال کے یہاں سے مانگا کے پیئے دارو تو یہ دارو پی کر کے تب یہ گھر کا گئے ہیں گھر کو گئے ہیں تو سرے رات میں ختم ہوئے بہت دیر تک چھٹ پٹائے ہیں بہت دیر تک ترپڑا ہے آج لوگ رانیگن سے مرے ہیں ایک لوگ مہار سے مرے ہیں اور ایک عمری سے مرے ہیں بارہ بنگی زہریلی شراب کے معاملے پر آپ کاری منتری جائے کمار سنگھ نے کیا کچھ کا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں بارہ بنگی کا جو کتنا ہے ابھی تک جو سنچرائے پرابت مجھے ہوئی ہے ہمیں آپ ساری بھاکت دوارا چھے لوگ کے مٹیوں ہوئی ہے رامنگر کے پاس میں رامنگر تیسل کے پاس میں ایک جگہ ہے انگیابی ہے دانویر سنگھ ان کے دکان سے کچھ مکسنگ والا مال خریدا گیا تھا اور اسی میں سے چھے لوگ کے مٹیوں کا ابھی مجھے پشتی ہوا ہے ہمارے اپکاری بھاک کے لوگ ہوئی ہیں اور تتکالین جب تک اس کی چانچ ہو رہی ہے اس پر ہم لوگ نے جو جلہ اپکاری آدھکاری ہے اور جو انسپیکٹر ہے ایک موریا جی ہے پانچ تین ہیڈ کانسٹیبل ہے اور پانچ کانسٹیبل کو تتکال پروہب سے ملیمپٹ کیا ہے اور اسی بیچ بڑی خبر آپ کو اتا دے بارابنگی شرابکار میں بڑی کاروائی کی گئی ہے جلہ اپکاری آدھکاری سسپین کر دے گئے ہیں مندری جیب رداب سنگھ نے ایسے ایم دوبے کو سسپین کیا ہے اپکاری کے پانچ ہیڈ کانسٹیبل بھی سسپین کیا گئے ہیں اپکاری کے پانچ سپاہی بھی سسپین کیا گئے ہیں اب تک بارابنگی میں اس کان کی وجہ سے دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ڈی جی پی نے بھی سی او انسپیکٹر کو سسپین کر دیا گیا ہے جلہ اپکاری کے سی او انسپیکٹر بھی سسپین کیا گئے ہیں سی ام نے ماملے کی جانچ پرمکسٹیب کو دے دی ہے پرمکسٹیب آپکاری کو ماملے کی جانس دی گئی ہے سیم ماملے کی خود مونیٹرنگ کر رہے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوپے میں جس پر کاعصہ لگاتار زہریلی شراب کا ماملہ نکل کر سامنے آ رہا تھا اس کے بعد سیم نے خود اس ماملے کی مونیٹرنگ کرنا شروع کر دیا ہے کئی ادھکاریوں کو نیلمت کر آ گیا ہے شاشن اس طرح پر بھی سیم کاروائی کریں گی کیونکہ جس پر کاعصہ لگاتار آپکاری واقعی کمیاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں آپکاری واقعی سوتا ہوا نظر آ رہا تو ایسا لگ رہا ہے کیسے بھی جگانے کے لئے خود سیم کو موجود ہونا پڑے گا سیم یوگی نے اس پورے ماملے کی مونیٹرنگ خود کنی شروع کر دیا جس کے چلتے کئی ادھکاریوں کو کئی انسکرٹوں کو نیلمت کیا گیا اس ماملے پر لیکن سوال یہ ای اٹھتا ہے کیا نیلممن سے اس پرکار کے ماملے یا اس پرکار کی گھٹنائیں ہونا رکھ جائیں گی کیونکہ یہ نیلممت ہو جاتے ہیں اس سے پرک نہیں پڑتا لیکن بیبھاگ کے جو بچے کچھ اور ادھکاری ہوتے ہیں وہ بھی اسی پرکار کی ایک کمکرنڈ کی نید میں سو رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں معصوم جنتہ ہوتی ہے وہ کہیں سے شراب کھریتی اور وہ زہریریں نکلتی اور اس کے بعد اسے اپنی جانت ہونی پڑتی ہے تو بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کب اس پرکار کی گھٹناؤں پر ورام لگے گا اور کب اس پرکار سے موتوں کا ہونا رکھے گا 12 بندگیس اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں نرشیلی شراب زہریلی شراب کے چلتے دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے رامنگر کے سیئر انسپیکٹر سسپینٹ کر دیے گیا اس ماملے میں اور وہیں اس ماملے کی جانچ کے جد مکہ سچیب کو دے دیے گیا ہے مکہ پرمک سچیب آبکاری کو اس ماملے کی جانچ کے ادھکار دے دیے گیا ہے وہیں سیئرم خود اس ماملے کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں ساسن اسطر پر بھی سیئرم کاروائی کریں گے وہیں اگر بات کر رہے ہیں تو اس پی کو لگا تار کے انیو سمپرک ساتھ دے کا پریاس کر رہا ہے جواب نہیں دینا چاہتے سوال ہمیشہ ایک یہی اٹھتا ہے جب ماملے اس پرکار کا ہوتا ہے تو بڑے ادھکاری آخر کار کیوں فون نہیں اٹھاتے جواب تو ہم مانگیں گے اور جواب آپ کو دینا بھی پڑے گا کیونکہ دس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے گھٹا ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کی جان جا چکی اور آپ نے اپنے بھواب کو چیتانہ تک ضروری نہیں سمجھا اور دس لوگوں کی موت ہو گئے اجیس سانی کو لگا تارگرم بات کر رہے ان ایسپی ہیں وہ زلے کے اور نہیں فون اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد جب میڈیا سوال پوچھنے میڈان میں اترتی ہے تو وہ جواب نہیں دینا چاہتے